الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ادماعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ سُبْحَانَكَ لَعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ پیارے ناظرین میں آج پھر آپ کی دلچسپ سیریز حقوقِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حاضر ہوا مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلے درسوں کو سنا ہوگا اور اگر آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ نبی سے والحانہ محبت کی دلیل ہے اگر آپ نے پچھلے اپیسوٹ سنے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق جو ہم پر ہے یعنی آپ پر ایمان لانا میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی تھی لیکن اس کا سلسلہ تھوڑا سا دراز ہوا اور بات چلتے ہوئے صحابہ اکرام تقائی رضی اللہ عنہ مجمعین کہ کیسا ایمان لائیں نبی پر ایمان لانا کس انداز میں ہو صحابہ کے انداز میں اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی آج بھی میں یہی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتیوں پر جو سب سے پہلا حق ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں آپ کو نبی برحق مانے اور رسول خاتم النبیین آپ کو تسلیم کریں تو کیسے جیسے صحابہ اکرام نے کچھ کی کچھ مثالیں آپ کو اور بھی دینا چاہتا ہوں میں تاکہ ہمارے ایمان میں پختگی آئے مضبوطی آئے ہم صحابہ کی زندگیوں کو اپنے لئے آئیڈل بنائیں ان کا ایمان کس انداز کا تھا ہم بھی اسی ڈگر پر چل پڑیں تو آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں صحابہ رسول حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر باب باندھائے باب حدیث قعب بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھارہ حضرت قعب بن مالک خود اپنا واقعہ بہن کرتے ہیں اور آبی خود ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لئے محاذ پر جانے کا اعلان فرمایا آپ نے منادی کرائی تو صحابہ اکرام جمع ہوئے خردونوش کا سامان جمع کیا اپنی سواریاں لے کر آئے اور اپنی ذرہیں اپنے ہتھیار اور ویپنس لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محاذ پر سر کرنے کے لئے نکلے لیکن تین صحابہ اکرام اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے یہ کچھ نو ہجری کا واقعہ ہے غزوے تبوک اور یہ یہ مارکہ بڑی ہی تیز دھوپ اور گرمی کے موسم میں پیش آیا تھا وہ ایسے بھی عرب کی گرمی وہاں کے شدت بہت مشہور ہے اور یہ وہ وقت تھا جب خجور پھلے ہوئے تھے اور کچھ ہی وقتوں میں خجور کا پھل کاٹنے کی تیاری تھی خجور پک رہے تھے تین صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محاذ کو سر کرنے میں جانے سے رک گئے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے یہ سوچ کر کہ چلو بعد میں ہم اپنی تیز رفتار سواریاں ہیں گھوڑے وغیرہ ہمارے پاس ہم روک جاتے ہیں ہم اپنے خجور کے باغات جب وہ پک جائیں گے کچھ وقت میں ہم اسے کاٹ لیں گے اور گو ڈاؤن میں جمع کر لیں گے اپنی فصل کو اچھی طرح محفوظ کر لینے کے بعد ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملیں گے اور اس طرح گویا ہماری فصل بھی ہمارے گھر میں آ جائے گی اور مہاز جنگ بھی سر کر لیں گے ہمارا کوئی خسارہ نہ ہوگا وہ تین صحابہ جو غزوِ طبوق سے پیچھے رہ گئے تھے وہ کون ہیں وہ تین ہیں مرارہ بن ربی اور دوسرے ہیں حلال بن عمیہ اور تیسری صحابی ہیں حضرتِ قعب بن مالک رضی اللہ عنہ مجمعین قعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انتظار میں تھے کہ اپنا فصل کٹیں خجوروں کو جمع کر لیں اور ہم اپنے باغات کو تکتے رہے ان کا مشاہدہ کرتے رہے انتظار میں رہے کہ یہ کٹنے کے قریب آ جائیں تو پھلوں کو توڑا جائے لیکن ہوا یہ کہ یہ لمبہ دراز ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاز جنگ سر کر کے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے اور آپ نے دیکھا کہ قعب بن مالک مرارہ بن ربی حلال بن عمیہ یہ لوگ یہیں پر ہیں جنگ پہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی اور کہا تمام لوگ ان کا بائی کارٹ کریں مکمل بائی کارٹ اللہ حبی مدینہ کی سرزمین ان کے لئے تنگ ہو گئی کوئی سلام و کلام تک کرنے کو تیار نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی کوئی ان سے بات چیت نہ کرے کسی بھی طرح کا تعلق ان سے قائم نہ کرے نہ تجارتی نہ گھرے لو نہ سماجی کسی بھی انداز میں لوگ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہو گئے اس وسیع و عریض شہر میں اس بستی میں رہتے ہوئے بھی یہ زمین ان کے لئے تنگ ہو گئی ہوا یہ کہ قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو شادی شدہ تھے ان کے پاس ان کی بیوی تھی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجوایا کہ جاؤ قعب سے کہہ دو اپنی بیوی کو مائی کے بھیج دے ایک صحابی آتے ہیں انہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لائے ہوں قعب آپ اپنی بیوی کو اس کے مائی کے بھیج دو کہا کیا مطلب ہے طلاق دے دوں یا ایسے ہی کہا نہیں طلاق مت دو ان کو مائی کے بھیج دو اب آپ کی بیوی بھی آپ سے بات نہیں کرے گی اللہ اکبر کتنی بڑی آزمائش کتنا بڑا امتحان تھا قعبِ مالک رضی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے آپ کے اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو اس کے مائی کے بھیج دیا کہا جاؤ نبی کا حکم آیا ہے اب میں آپ سے بھی بات نہیں کر سکتا محترم ناظرین آپ ذرا غور کریں اگر آپ شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر بیوی اس کو آپ کی زندگی سے الگ کر دیا جائے اور اس طرح سے کہ آپ بات چیت نہیں کر سکتے خیریت پورسی وہ آپ کی نہیں کر سکتی اور نہ آپ اس کی کر سکتے ہیں بتائیے آپ کی راتیں کیسے گزریں گی آپ کے دن کے وقات کیسے گزریں گے اور کس قدر آپ مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے لیکن ایمان تھا قعب بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھیج دیا اپنی بیوی کو اپنی زندگی اور اس کے لمحات وہ کاٹ رہے ہیں اپنے گناہ پر شرمندہ اور نادی میں اللہ سے توبہ کر رہی معاملہ یہاں تک آیا قعب بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا اور اتفاق سے ایک نصرانی کسان جو اپنا غلہ مدینے میں بیچنے آیا ہوا تھا وہ رومی گورنر شاہ غصان کا خط لے کر آیا تھا وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے بتاؤ قعب بن مالک کہاں ملیں گے میں راستے سے گزر رہا تھا بازار سے جا رہا تھا لوگوں نے اشارہ کیا دیکھو یہ قعب بن مالک ہے جا کے ملو اس نصرانی کسان نے شاہ غصان کا خط مجھے لا کر کے دیا میں نے کھولا تو دیکھا اس میں بات لکھی ہوئی تھی کہ اے قعب دیکھو ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ پر ظلم کیا ہے آپ کو ستایا ہے آپ پر ذاتی کی ہے فَلْحَقْ بِنَا نُوَاسِكْ تو آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ اے قعب آؤ ہم آپ کے خیریت پرسی کریں گے ہم آپ کو دلاسہ دیں گے ہم آپ کی تسلیق کا سامان فرہم کریں گے اے قعب آؤ ہمارے پاس آ جاؤ اگر آپ کے ساتھی نے ایسا ظلم ڈھایا اور آپ کو ستایا ہے کہ آپ کا بائیکارٹ کرا دیا ہے کوئی آپ سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں تو آؤ ہم آپ سے بات کریں گے ہم آپ کو جگہ دیں گے ہمارے دل میں آپ کے لئے جگہ ہے اللہ اکبر قعب مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ یہ کیسا وقت آ گیا ہے ہمارے ایمان کا سعودہ کیا جا رہا ہے بات شاہ غستان شاہ غستان وہ مسلمان نہیں تھا اس نے اپنے دین اور دھرمیں لینے کے لئے ان کو دعوت دی قعب مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط لے جا کر کے تھوڑی دور پر تنور تھا جس میں روٹی پکائی جاتی ہے میں نے اس جلتی ہوئی آگ میں اس کا خط ڈال دیا میں نے کہا اللہ تو میرے ایمان کی حفاظت فرماؤ سبحان اللہ پہرے ناظرین آپ اندازہ کیجئے صحابہ اکرام کا ایمان کیسا تھا تمام تر حالات آئے ان کو سزائیں ملیں اسے دنیا کے اندر انہیں اپنی گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنی پڑی بیوی تک اپنی زندگی سے ان کے الگ ہو گئی اسے الگ کر دیا گیا اور ایک لمبہ وقت انہیں تنہائی میں گزارنا پڑا بتائیے ایسے وقت میں کیا انسان اپنی ایمان کا سعودہ نہیں کرتا ہے کیا وہ تھوڑی سی محبت ظاہر کرنے والوں کے ساتھ نہیں جڑ جاتا ہے آگ کی مفاد پرس دنیا کوئی بلا ہے یا نہ بلا ہے آدمی سمجھتا ہے فلان کے ساتھ میرا فائدہ ہے فلان کے ساتھ میری بینیفٹ ہے فلان میرے کام کا آدمی ہے تو اس سے قطع نظر کی وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم وہ ایمان والا ہے یا بے ایمان آدمی صرف دوستی کی پینگیں بڑھاتا ہے دوستی کے ہاتھ بڑھاتا اور اس کا دوست ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ آج کی دنیا ہے کیا کیجئے گا اگر آج کے زمانے میں ہم اپنے آپ کو کعب بن مائل کردی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر بٹھا کر سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کس قدر آزمائش تھی اور کس طرح وہ کھریں اترے اپنے ایمان میں انہوں نے بادشاہ غصان کا خط تک جلا دیا ذرا بھی اس کے جھانسے میں نہ آئے اور اس طرح سے اپنے ایمانی مضبوطی کا ثبوت دیا اسی طرح ایسے حالات میں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان آج کیس طرح قیافتہ دنیا میں کتنے ایسے ہیں آئے دنی خبریں سننے میں آتی ہیں فلا نے خود کو شکر لی فلا نے پائزن کھا لیا فلا نے اپنے آپ کو ریوالور سے مار لیا فلا نے کسی کے افیر میں مبتلا ہو کر جب مایوسی ہوئی تو اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتار دیا خود کو شیاہ کر لی یہ کسی اور کی بات نہیں اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں لیکن مجھے بتائیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ آلہ مجمعین باوجود اس کی کی پورا مدینہ بائی کٹ ہے سارے لوگ باتچیت کرنے سے مو کر گئے ہیں کوئی سلام تک کرنے کو راضی نہیں بلکہ بیوی بھی گھر سے دور بھیج دی گئی اور ایسے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ آلہ مجمعین نے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے لمحات اپنے شب و روز گزارے ہیں اور نبی سے محبت کا نبی پر ایمان لانے کا جو تقاضہ تھا اسے نہیں بھولے میرے بھائیو قابل مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا یہ ایمان ہمارے لئے نمونہ ہے آئیڈیل ہے کہ کیسے بھی حالات آ جائیں لیکن ہم اگر گنہگار ہیں توبہ تو کر لیں گے اللہ سے معافی تو ہم ماغیں گے کہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے لئے نجات کا راستہ ہے لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے ہم اگر اللہ پر ایمان لائے ہیں ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو ہم کبھی بھی اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتے یہی نبی پر ایمان لانا اس کا مطلب اور مفہوم ہے آپ نے قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ان کے ساتھی مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ یہ تمام لوگ بائیکار تو ان کا ہوا لیکن یہ صبر کرتے رہے گناہوں پر نادم رہے شرمندہ رہے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا آخر ایک دن آیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتار دی سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ان کی معافی کا پروانہ بھیج دیا اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا اللہ ملجا من اللہ اللہ الا الیہ یہ لمبی ترین آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کو بخش دیا رحم فرمایا ان پر جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے یعنی میدان جنگ سے یہاں تک کی زمین ان کے لئے کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی تھی خود وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے تھے اس لئے کہ بائی کارٹ ہو گیا تھا انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے جب انہوں نے سمجھا توبہ کیا اللہ سے معافی مانگی روئے گڑ گڑا ہے نادمو شرمندہ ہوئے اللہ نے توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف فرما دیا لیکن اس واقعے میں کتنی زبردست نصیحت اور عبرت ہے ہمارے لئے کیونکہ ہمارا ایمان بھی ویسا ہے جیسا صحابہ کا تھا تمام تر حالات آنے کے باوجود بھی کسی کفر کی طرف نہیں جھکے کسی منافق کے ساتھ ہی نہیں بنے کسی دنیاوی فائدہ ہے کہ لالش میں آ کر کفر کی طرف انہوں نے دوستی کے ہاتھ نہیں بڑھائے کہ آج ہم بھی صحابہ کے اسی طریقے پر ہیں نہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہئے صحابہ رضی اللہ عنہم میں آپ نے عمار بن عاصر رضی اللہ عنہم کا نام سنا ہے آپ نے سمجھا رضی اللہ عنہم جو ان کی والدہ ہیں جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں اللہ کے راہ میں شہید ہونے والی خاتون آپ ان کو جانتے ہیں کیا واقعہ ہے ان کا ان کی ایمان کا آئیے تازہ کر لیتے ہیں عمار اور سمجھا رضی اللہ عنہم یہ غلام خاندان سے تھے دوسروں کے دستیں نگر تھے ابو جہل کے زیرے نگرانی تھے یہ لوگ لیکن ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا آپ کی صداقت کو مانتے ہوئے آپ کی دیانت اور امانت سے متاثر ہو کر عمار رضی اللہ عنہم ان کے والدی آسر رضی اللہ عنہم ان کی والدہ سمجھا رضی اللہ عنہم یہ سب کے سب ایمان لے آئے لیکن تھے یہ غلام اس لئے بہت ستایا جا رہا ہے ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے آزاد نہیں کیا جا رہا ہے ایمان لانے پر عذیتیں دی جا رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درد کا مدعوہ بنتے ہیں حالانکہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے سٹرانگ نہیں تھے مکہ کی سرزمین میں کہ جا کر ان غیر مسلموں سے ان کو چھوڑا لیتے یا ان کا بدلہ لیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس سے گزرتے ان کو دلاثہ دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ عمار کو بانت کر پیٹا جا رہا ہے ان کے والد یاسر کو دوسرے کھمبے میں بات کر وہاں سزائیں دی جا رہی ہیں اور اسی طرح انہی کے آنکھوں کے سامنے سمجھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمار کی والدہ ہیں ان کے بیٹے کے سامنے ان کو بھی بات کر مارا جا رہا ہے کوڑے لگائے جا رہے ہیں اور ستایا جا رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر فَإِنَّمَا عِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے آسر کے خاندان والوں صبر کرو برداشت سے کام لو تمہارا ٹھیکانہ جنت ہے سبحان اللہ جنت کی بشارت مل گئی یہاں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی غلام ہے آزاد اللہ کو تو ایمان چاہیے اللہ کو تو محبت کرنے والا اطاعت و فرماورداری سے لبریز بندہ چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ ایمان لاکر اس کے تقاضوں کو پورا تھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آل یاسر کو جنت کی بشارت مل گئی ہوا یہ کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روز ستائی جا رہی ہیں روز ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ سمیہ اب بھی اگر تم دین محمدی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لئے عزت ہے مقام ہے مرتبہ ہے آرام ہے آسائش ہے تمام سہولتیں اور فیصلیٹیز ہیں لیکن سمیہ کہتے ہیں ایمان مل گیا ہے اسے چھوڑنے والے ہم نہیں آخر ایک دن ابو جہل بہت زیادہ عزیتیں دیتا ہے اور کہتا ہے اے سمیہ اے سمیہ موقع دے رہا ہوں تم دین محمدی سے پھر جاؤ انکار کر دو لیکن سمیہ کہتے ہیں نہیں سمیہ کہتے ہیں نہیں وہ سختی کرتا ہے کہتا ہے سمیہ اس دین کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا آخر ان کے غیرت بھی بیدار ہوتی ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے وہ جہل کے موہ پر تھوب دیتی ہے کم وقت تم مجھے اس ویے ستا رہے ہو کہ میں ایک اللہ پر امان لے آئی ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے پانی برسانے والا ہے غلے اگانے والا ہے اس وحدہ لا شریک سے ہمیں برگشتہ کرنے ہیں آخر اسی وقت تو غصے میں آ کر ابو جہل نے اپنی برچھی حضرت سمیہ پر چلائی اور انہیں شہید کر دیا اس طرح سے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ قرار پائی یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے تاریخ میں ایک روشن باپ قائم کر دیا ہے آج خواتین کی بات جب آتی ہے تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کیے بغیر وہ ٹاپک مکمل نہیں ہوتا ہے عیسیٰ اور قربانی کی جب بات آتی ہے ایمانی غیرت کی جب بات آتی ہے اور خواتین کا تذکرہ ہو اگر سمیہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ موضوع نہ مکمل ہوتا ہے خواتین کو اس سے عبرت لینا چاہیے اسی طرح آپ نے حضرت سمامہ بن عصال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا ہوگا جن کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے کہ سمامہ بن عصال یہ یمامہ کے سردار تھے یمامہ یہ سعودی عرب کا بڑا ہی زرخیز ہرہ بھرا علاقہ ہے جہاں پیداوار ہوتی ہے جہاں کی گندم اور جہاں کا گہوں دوسرے عرب ممالک میں سپلائی کیا جاتا ہے اس وقت بھی اتنی پیداوار تھی کہ مکہ مدینہ اور دوسرے شہروں میں یمامہ کے سردار سمامہ سپلائی کرتے تھے گہوں بھیجتے تھے وہاں کے بازاروں میں بکتا تھا اور اس طرح لوگ خریدتے اور کھاتے تھے وہاں کے سردار ہیں سمامہ وہاں کے پردھان ہیں انہوں نے نبی کے بہت سارے صحابہ کا قتل کیا ہے اتفاق سے ایک بار اپنے کمب قبیل کے ساتھ نکلے اور جا رہے تھے مکہ مکرمہ تواف کرنے کے لئے اس لئے کی کفار بھی زمان جاہلیت ہی سے خانہ کعبہ کا تواف کرتے چلے آ رہے ہیں یہ عبادت بہت زمانے سے ہوتی چلے آ رہی ہے خانہ کعبہ کا تواف کرنا یہ اور بات ہے وہ نازو انداز الگ تھے جو زمانے جاہلیت میں تھے لوگ ننگا ہو کر بھی خانہ کعبہ کا تواف کیا کرتے تھے سمامہ بن عصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام کے ایک گروپ نے مٹھ بھیڑ ہونے پر پکڑ لیا گریفتار کر لیا ان کو انہیں اور ان کے بیوی بچوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہر مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمامہ ہیں یہ دیکھیں آپ کے صحابہ کے قاتل ہیں ہم نے انہیں گریفتار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبی کے کھمبے میں باندھ دیا بندھوا دیا لیکن کہا ہے صحابہ ان کے مہمان نوازی میں کوئی قصر نہ چھوڑو یہ سید الامامہ ہیں یہ امامہ کے سردان ہیں پردھان ہیں خیال لکھو کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین ان کے زیافت کرتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں کوئی قصر نہیں چھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پر پہتے ہیں پوچھتے ہیں سمامہ کیا حل ہے کہو کچھ کہنا چاہتے ہو سمامہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قتل کرنا چاہو تو مار دو میں قاتل ہوں میری تلواریں آپ کے صحابہ کے خون میں لطپت ہیں اور اگر آپ مجھ پر احسان کرنا چاہو تو چھوڑ دو لیکن آپ مجھے احسان کا بدلہ چکانے والا پاؤ گے میں احسان فراموش نہیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال تین روز تک کرتے رہے ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد آپ آتے اور سمامہ رضی اللہ عنہ سے ان کی خیلیت پوچھتے سمامہ یہی جواب دیتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہو تو قتل کر دو چاہو تو احسان کرو چھوڑ دو اگر چھوڑ دیتے ہو تو میں اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا میں احسان فراموش نہیں ہوتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دن آزاد کر دیتے ہیں کہتے ہیں اطلقو سراح ثمامہ جاؤ سمامہ کو بیڑیوں سے آزاد کر دو چھوڑ دو نکل دو صحابہ ان کو کھول دیتے ہیں بیڑیوں سے وہ باہر آ جاتے ہیں اللہ اکبر نبی کے اخلاق کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سمامہ رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے قریب میں ایک باغچہ تھا جہاں چشمہ اول رہا تھا پانی تھا وہاں جاتے ہیں غسل کرتے ہیں نہاتے ہیں کپڑا مگاتے ہیں اپنے کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں پاک و صاف ہونے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ رسول میں گواہی دینے حاضر ہوا ہوں ایک اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہو گئے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں محمد آپ کی ذات سے زیادہ قابل نفرت کوئی نہیں تھا لیکن اب آپ سے زیادہ چاہے تھا کوئی نہیں آپ کے شہر سے زیادہ مجھے نفرت کسی شہر سے نہیں تھی لیکن اب مدینہ سے زیادہ محبوب کوئی شہر نہیں مجھے آپ کے دھرم اسلام سے زیادہ کسی اور دھرم سے نفرت نہیں تھی لیکن اب اسلام سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں سب سے زیادہ محبوب دین میرے نزدیک اسلام ہے اب مجھے عمرے کا طریقہ بتائیے مجھے عمرہ کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے طریقے سکھائے صحابہ اکرائم کے جھرمٹ میں آپ نے ان کو مکہ بھیجا صحابہ اکرام لے جا کر کے ان کو تواف کرواتے ہیں سائے صفہ اور مروع وہ کرتے ہیں لیکن مکہ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ آج یہ یمامہ کا سردار نبی کے ساتھیوں کے جھرمٹ میں ہے کیا بات ہے بددین ہو گیا ہے کچھ لوگ آ کر تانے دیتے ہیں کہ سمامہ سابی ہو گیا ہو بددین ہو گیا ہو دین تم نے چھوڑ دیا ہے محمد کے ساتھ ہو گیا ہو کہا مجھے تانہ دیتے ہو سمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تانہ دیتے ہو سن لو اللہ کے قسم اب میں محمد پر ایمان لے آیا اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں یمامہ کا گندم جو تمہارے بازار میں سپلائی ہوتا تھا اب میں اپنے یہاں کے گندم کا ایک دانہ تم تک نہیں بھیجوں گا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن نہ مل جائے یہ ہے ایمان اللہ اکبر ایمان کے تانے دیے جا رہے ہیں بددین کہا جا رہا ہے لیکن وہی ایمان جب جاتا ہے اس کے شولیں جب بھڑکتے ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو گندم کا ایک دانہ بھی آپ کے مارکٹ میں یمامہ سے نہیں آسکتا بلکنے لگے لوگ بازار میں گندم نایاب ہو گیا گے ہوں ختم ہے لوگوں نے لیٹر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ذرا اجازت دے دو سمامہ نے روک لیا ہے نہیں بھیج رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسد بھیج کر کہا ٹھیک ہے سمامہ تو مکہ کی مارکٹ میں بھی گندم سپلائی کرو اللہ اکبر یہ صحابے کرام تھے یہ ان کا ایمان تھا اس کے تقاضیوں پورا کر رہے تھے اس لئے اللہ نے ان کی ایمان کو ہمارے لئے مثال بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پر ایمان لانا جو نبی کا حق ہے ہم پر ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق اطاف کرنا وقت ہو گیا ہے میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ جس طرح آج سن رہے ہیں ایسے اگلے اپیسوڈ بھی سنیں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ